اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم میں ہوں آپ کا بھائی مقرب رضا نغمی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دوستان محترم آپ نے سنا ہوگا سویڈین میں عید الازہ کے موقع پر ایک شخص نے ایک شیطان نے بی چوراہ پر قرآن پاک کو نظریاتش کیا یعنی کہ اس کی بے حرمتی کری اس کو جلایا یہ خبر آپ نے سنی ہوگی پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس شخص کے خلاف ناربازی کی اور ہر کسی کی یہی مانگ تھی کہ سویڈین کی سرکار اس کو پھانسی دے یا اور بڑی سے بڑی اس کو سزا دے لیکن ابھی تک سویڈین کی سرکار نے اس شخص پر کوئی کاروبائی نہیں کری ہے یہ شخص بیسی پھر رہا ہے جیسے پہلے پھر رہا تھا ایک خبر اسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے خبر ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کی کار ایکسیڈینٹ میں موت ہو گئی ہے یہ خبر جب مسلمانوں نے سنی تو مسلمانوں کا دل باغ باغ ہو گیا مسلمان خوش ہو گئے اور جم کر اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے پر آیا اللہ کا عذاب ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اس شخص پر ایسے ہی عذاب آئے اس شخص کی ایسے ہی درگھٹنا میں موت ہو کہ ہر مسلمان اس کے لیے یہی دعا کر رہا ہے آئیے پڑھتے ہیں پہلے خبر کیا ہے اسکرین پر آپ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خبر کس نے وارس اپ کے ذریعے شیئر کی ہے خبر ہے کہ میں قرآن شریف کو جلانے والے ویکتی کی کل صبح کار درگھٹنا میں موت ہو گئی الحمدللہ یہ ہوتی ہے اسلام کی طاقت آپ دیکھیں سکرین پر یہ جم کر شیئر ہو رہی ہے اب اس کی سچائی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خبر کس نے نشر کی ہے یوسف علی اسلامی اسٹیٹرس ساتسو چھاسی اٹھارہ سو ان کے سسکرابر ہیں یہ کوئی چھوٹا چینل ہے جس نے شروعات ابھی کری ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس بندے نے اپنے یوٹیوب کی شروعات جھوٹ سے کی ہے جی ہاں ہماری خواہش یہ ہے آپ سب کی خواہش یہ ہے کہ قرآن مجید کی توہین کرنے والے کو بڑی سے بڑی سزا ملے اس پر اللہ کا عذاب آئے یہ سب کی تمنہ ہے لیکن انتظار کرنا پڑے گا یہ درگھٹنا نہیں ہوئی ہے یہ یوسف علی اسلامی اسٹیٹرس چینل والوں نے خامخواں کی جھوٹ خبر سوشل میڈیا پر ڈال دی ہے کوئی بھی بندہ اگر کاروبار کرتا ہے چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے کرے چاہے فیس بک پیش کے ذریعے کرے چاہے اپنی دکان میں کوئی بھی کاروبار کرے اگر اس میں جھوٹ ذرا سا بھی شامل ہے تو اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی وہ چند پیسے کما ضرور لے گا لیکن اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی اور وہ کمائی ناجائز و حرام ہے جس کمائی میں جھوٹ شامل ہے جی ہاں دوستو جب میں نے ریسرچ کیا کمپیوٹر کے ذریعے کسی بھی نیوز کی گہرائی تک جانے کے لیے اس کی سچائی نکالنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں سارے طریقے اپنائے لیکن کوئی بھی ایسی سچائی نہیں ہے اس شخص کے بارے میں کہ اس کی درگھٹنا میں موت ہو گئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے پھینک ہے بھائی ایسی خبر کبھی بھی آگے شیئر نہ کریں جھوٹ سے بچیں اور ایسی پھیک نیوز کبھی بھی نہ دیکھیں چلتا ہوں فیلال اس خبر میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی اور خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اسلام زندہ باد ہندوستان پہ اندہ باد اللہ حافظ